موسیقی دکانیں بند کرنے کا اعلان سورہ سوا نیزے پر آ گیا گرمی غزب ڈھانے لگی فیصل آباد اور شیخ و پورا گرم ترین شہر پارہ تنتالیس ڈگری پر پہنچ گیا جھنگ اور گوجرہ کا درجہ حرارت بیالیس ڈگری ریکارڈ سبیم اکتالیس اور گوجرہ والا میں چالیس ڈگری کی جھل سادرے والی گرمی لاہور میں اٹیس ڈگری تک پہنچ گیا کراچی ہیٹ پیف کی لپیٹ میں پارہ سنتیس تک پہنچ گیا درجہ حرارت بیالیس ڈگری تک جانے کا امکان جھل سادرے والی گرمی اور لوڈ شیڈنگ کا عذاب ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کے بندش سے آورا حال بارہ سے سولہ گھنٹے بجلی بند رہنا معمول بن گیا پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے بجلی نرخوں میں اضافہ کی تجویز مسترد وزیراعظم کی دو سو یونٹس استعمال کرنے والوں کے ٹیرف میں اضافہ نہ کرنے کے ہدایت کہا سبسڈی حکومت برداشت کرے گی بڑے سارفین کے لیے بجلی ٹیرف میں اضافہ نئے مالی سال کے پہلے ماہ سے کیا جائے گا بانی پی ٹی آئی کے ایکس ہینڈل سے پوسٹ کس نے کی ایف آئی اے کی تحقیقات جاری بانی پی ٹی آئی کا ایف آئی اے سے ملنے سے انکار کسی بھی سوال کا جواب نہ دیا کہا سوال کا جواب وکلا کی موجودگی میں دوں گا ایف آئی اے نے موقع تحریری طور پر حاصل کر لیا سنی تحق کاؤنسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کی سماک کے لیے لارجر بینچ تشکیل چیف جسٹس کی سربراہی میں تیرا رکنی لارجر بینچ تین جون کو سماک کرے گا جسٹس مسارت ہلالی علالت کے باعث بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے کراسی میں ڈاکو راج برقرار جمشید روڈ مارٹن کوارٹر کے قریب فائرنگ دو افراز زخمی ڈاکو شہری سے موٹر سائکل چھیننے کی کوشش کر رہے تھے شہری کی فائرنگ سے ڈاکو پرار سٹریٹ کرائنگ کی روک تھام کے لیے اہم قدم کراچی میں پہلی مرتبہ جھوپڑیوں کی ریجسٹریشن شروع ہر جھوپڑی کو نمبر آلٹ کر کے جیو ٹیگنگ کی جائے گی جمال پول کے قریب ملزمان جھوپڑیوں میں پناہ لیتے تھے کراچی کے علاقے گرو مندر میں گاڑی پر فائرنگ کا مقدمہ درج قتل اقدام قتل کی دفعہ شامل مطن کے مطابق مدعی کا والد کے چچا سے پرانا تنازہ ہے میاں ذر کے بیٹوں نے ہم پر فائرنگ کی حملہ آور نے ساتھیوں کو کہا کہ سب کو مار دو پشاور یونیورسٹی کے طلبہ اپس میں لڑ پڑے ایک دوسرے پر مکوں کی برساک کر دی انتظامیہ کے مطابق ملوث طلبہ کے نشاندے ہی ہو چکی کاروائی کی جائے گی کسی کو محول خراب کرنے نہیں دیں گے صدارتی الیکشن سے پہلے امریکی سیاست میں بھونچال امریکہ میں نئی تاریخ رقم پہلی بار سابق صدر مجرم قرار ڈانلڈ ٹرم کو کاروباری ریکارڈ میں جوال سازی کرنے پر خصور وار قرار دے دیا گیا نیو یورک جیوری میں ٹرمپ پر چونتیت الزامات درست قرار الزامات ایک لاکھ تیس ہزا ڈالر کی ادائیگی سے مطالق تھے جج ٹرمپ کی سزا کا اعلان گیارہ جولائی کو کریں گے عدالت کے باہر ٹرمپ کے حامی ناراض اور مخالفین خوش ہاتھ اپائی اور ایک دوسرے کے خلاف نارے وازی تابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جیوری پر سخت تنقید فیصلے کے خلاف اپیل میں جانے کا بھی اعلان کہا بے قصور ہوں سیاسی انتقاہوں کا نشانہ بنایا گیا امریکی صدر جو بارڈن بولے کوئی بھی قانون سے بالتر نہیں ڈانلڈ ٹرمپ کو شکست دینے کا واحد راستہ بیلڈ باکس ہے ریپابلکن سپیکر مائک جونسن نے فیصلے کو امریکی تاریخ کا شرمناک دن قرار دے دیا آزربائی جان کے وزیر خارجہ کی جی ایچ پیو آمد آرمی چیف جینرل آسم منیر سے ملقات علاقائی امنست تحکام اور باہم دلچسپی کے امور پر باتشری پاکستان کے آزربائی جان کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں دفعہ اور سلامتی کے شعبے میں جامع معاونت جاری رکھیں گے آرمی چیف کارزم سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان جلد پاکستان کا دورہ کریں گے پاک سعودی تجارت اور سرمایہ کاری میں مزید اضافہ ہوگا ریاض میں پاکستانی سفیر احمد فارم کی بریفنگ آرمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی برطانی برینڈ پروڈ کی فی بیرل قیمت میں ایک اشاریہ چار ڈالر کی کمی نئی قیمت اکیاسی اشاریہ آٹھ چھے ڈالر ہو گئی امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت ایک اشاریہ تین دوڈ ڈالر کی کمی سے ستتر اشاریہ اکیانوے ڈالر ہو گئی جنوبی کوریا کے بزنس سائکون کو بیوی سے بے وفائی مہنگی پڑ گئی عدالت کا بزنسمن جی تائیوان کو سابقہ بیوی کو ایک ارب ڈالر کا تصویہ دینے کا حکم کہا سابقہ بیوی نے کاروباری سرگرمیاں بڑھانے میں کردار ادا کیا پاکستان سمیت دنیا بھر میں نو ٹوبیکو ڈے مقصد لوگوں کو تباک نوشی کے مزرس راہ سے آگاہی فراہم کرنا ہے پاکستان میں تباک نوشی سے سالانہ دھائی لاکھ اموات رپورٹ نوجوانوں میں دل کے دورے کی بڑی وجہ کسرس سے تباک نوشی قرار موسیقی